بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شعب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کیوں اترا؟ قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چونکہ وہ قوم کم تولہ کرتی تھی اور کربار میں تجارت میں کرپٹ تھی اس وجہ سے اس قوم پہ اللہ کا عذاب اترا قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ حضرت شعب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اوف القیلہ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُخْسِرِينَ کہ ماب پورا کرو اور کم کرنے والوں میں سے مت بنو وَزِنُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اور وزن پورا پورا رکھو پورا تول کر دو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ شِعَاءَهُمْ وَلَا تَعَسَوْ فِي الْأَرْدِ مُفْسِدِينَ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ فساد کرنے والے مت بنو یہ الفاظ بڑے توجہ طلب ہیں کہ جب یہ فرمایا کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو یا اس میں کمی مت کرو تو واضح بات ہے کہ جب آپ کسی دکان پہ کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو دکاندار آپ کو ایک کلو دو کلو کے حساب سے بتاتا ہے کہ اس کی یہ قیمت بنتی ہے جب آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کلو یہ چیز دے دو تو آپ ایک کلو کی قیمت اس کو دے رہی ہیں جو اس نے تقاضی کیا اگر وہ اس میں کمی کرتا ہے تو گویا کہ وہ آپ ہی کی چیز میں کمی کر رہا ہے چونکہ آپ کی قیمت پوری دے رہے ہیں حضرت شعب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اس لیے اترا کہ وہ کم تولہ کرتی تھی کم معاپہ کرتی تھی اور لوگوں کو ان کی چیزیں پورا نہیں دیا کرتی تھی اور یہ بات یاد رکھئے کہ برائی کبھی بھی بانچ نہیں ہوتی اس لیے اگر کسی بھی قوم میں ایک برائی پیدا ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دیگر برائیاں بھی اس قوم میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی اسی طرح ایک فرد ایک شخص اگر اس میں ایک برائی پیدا ہوتی ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ وہ برائی کبھی بھی بانچ نہیں ہوتی اس کے بعد دوسری برائی جنم لیتی ہے اور پھر تیسری برائی جنم لیتی حضرت شعب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اترا اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کربار میں تجارت میں جھوٹ بولتی تھی اور کرپشن کیا کرتی تھی اور اسی کرپشن اور بدونوانی کی وجہ سے ان پہ عذاب اترا